تمام چیزوں تھے جس مواقف اور جس کام کے لئے میں آیا ہوں اس کام سے رتی برابر پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہوئی اور وہ خصوصا نہیں شرف کے اندر لوگ مقرآ تھے اس کو ختم کرنے کی کہ اللہ مبغلی صد کے ساتھ کوئی شریف نہیں وہ اس دور جہائیت کا پہلا دور تھا جس کو قرآن کریم نے ظلمات کا دور کھا ہے اندھیرے کا دور کھا ہے اور قرآن کریم نے ذکر کیا وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُجْ الْجَاہِلِيَةِ دُولَ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلا دور تھا اور بعد میں دوسرا دور بھی جہائیت کا آئے گا اس دور کے اندر تو مٹی کے بتوں کی پوجہ آ رہی تھی فرشتوں کو اللہ حب العزت کی بیٹیاں قرآن دیا جا رہا تھا لیکن آج کا پڑا لکھا انسان پڑا لکھا دماغ وہ بتوں کو تو حاجت روا اور مشکل گشنان نہیں مانے گا لیکن دوسرے طریقے سے وہ بھی شرف نہ ہو کر آئے ہیں کوئی زبان کی پوجہ کر رہا ہے کوئی شراروں کی پوجہ کر رہا ہے کوئی شراروں کی پوجہ کرنے میں امتلا ہے کسی نے ماں باپ کو علاہ بنا ہو رہا ہے کسی نے اپنے اولاد اور بیٹوں کی خواہشات کو پورے کرنے کی چکر میں اپنے آخرت تباہ کر رہا ہے یہ بھی شرک ہے اور یہ خطرناک شرک ہے خصوصاً اس میں سے ریاء جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کو شرک کر آئی نماز پڑھ رہا ہے گھر کی نماز اور ہے مسجد کی نماز اور ہے ساتھ میں کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے تو اب نماز اتبینام سے پڑھ رہا ہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے قیام لمبا کر رہا ہے رکوع آسطہ کر رہا ہے اور جہاں کوئی نہیں وہ سب کچھ ختم ہو تو جس طرح جاہلیت کے زمانے میں شرک ہو رہا ہے آج نئے نام سے نئے طریقے سے لوگ شرک میں اختلا آئے تو سب سے پہلی چیز یہ بھی جو اندھیرہ نبی علیہ السلام ختم کرنے کیلئے آئے تو اس میں سے پہلا اندھیرہ جو تھا وہ شرک دوسرے اندھیرے میں جو لوگ مقتلات ہیں بیٹیوں سے نفرک کر رہا ہے بیٹیوں کو زندہ دربور کیے جا آپ کے تو بیٹے پہلے ہی تشریف لے گئے دنیا سے آپ نے بیٹیاں پال کے لکھائیں اور فرمایا ہے کہ چار بلکہ تین بلکہ دو بلکہ ایک بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اس کی صحیح تربیت کی اور صحیح جگہ اس کا نکاح کیا ہے میں اور وہ شخص جنہوں نے ایک بیٹی یا دو بیٹی یا تین بیٹیوں کا اس طریقے سے تربیت کے بعد اچھی جگہ ارشدے کا انتظام کیے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب کریں گے اللہ اللہ یہ آپ نے بشارت دی اور اس ظلم کو ختم کی لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے طریقے سے ظلم مور دی پتہ چل جائے تو رحم میں لائے کر دی چار مہینے کے بعد تو سانس آ جاتا ہے مشورہ دینے والا بھی قاتل ہے اور ڈاکٹر بھی قاتل ہے ضائع کر دیتے ہیں بڑے ظالم ہیں وَعِدَ الْمَوْقُودَ دَوْسَوْرِ قیامت کے دن اللہ کی دربار کے اندر وہ بچی سواب اٹھائے گی کہ کس جرم میں مجھے قدل کیے گا ہے بتاؤ تو صحیح کس جرم میں مجھے نالی میں بہایا گیا کس جرم میں مجھے ضائع کیے گیا میرا کیا قصود کا تو زمانِ جاہیلیت کا دوسرا اندیرہ یہ دا ہے کہ بیٹیوں سے نفرت دینا قرآنِ کریم نے بھی ذکر کیا وَعِدَ الْشِرَاعَ دَوْسَوْرِ کسی کو اگر کچھ قبری دی جاتی بیٹی کے حوالے سے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا وہ غسم غصے سے نال پیلا ہو جاتی ہمارے معاشرے کے اندر لیے چیز مولیتے ہیں کئی واقعات ہوتے ہیں کہ بچی کی پیدائشی پہ بچی کو بھی قتل کر دیا اور باں کو بھی قتل کر دیا کہیں عورتوں کو ہم طلاق دے لیتے ہیں کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے ایسے ہزاروں واقعات مسلمانوں کے معاشرے میں مولین ہیں ظلم و ستم کا نشانہ عورتوں کو بناتے ہیں کہ میں ٹک نہیں کر دی کہ اس میں اس کا کیا عزوہ ہو رہا ہے یہ تو اللہ حکول عزت کی مرضی ہے تیسرا اندھیرہ علماء نے لکھا ہے کہ کتوں کے ساتھ بڑی معبت تھی اس معاشرے میں اور آج بھی ہے جو لوگ اولاد سے نفرت کرتے ہیں وہ کتوں سے بڑی معبت کرتے ہیں گاڑیوں میں کتے بڑھائے ہوئے ہیں ان پر خرچہ کر رہے ہیں مربع کنا رہے ہیں ایسی گاڑیوں کے اندر کتوں کے ساتھ بڑھائے ہوئے ہیں اس وقت بھی کتوں کے ساتھ بڑی معبت کرتے تھے آپ مدینہ جو صیف لائے ہیں تو آپ نے سخت حکم جاری فرمایا جہاں کتا ملے مغلو پھر دیکھا کہ کچھ نفرت زیادہ کچھ نفرت گیٹ گئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کالے کتے کو مارو صرف دیکھا کہ اور زیادہ معاشرہ میں اب کتوں کی نفرت ہو گئی کتوں سے وہ معبت ختم ہو گئی تو فرمایا ہے جو جھوٹا کرے کوئی برطن میں کتا تو سات دفعہ دولو کوئی نہیں دفعہ مٹھی کے ساتھ دولو شرک بھی دوسرے نام سے آگے رہا ہے ہم تو جانوروں کے حکوم بھئی جانور کے حکوم پہنے جگہ میں ہیں حدیث میں آتا ہے دو انساری دوستے ایک کے گھر آپ تشریف لے گئے دوسرے کمی ساتھ گر تھا آپ نہیں گئے اس نے شک ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ہے تمہارے گھر میں کتا رہی ہے تو آپ نے معاشرے سے یہ ظلم اور یہ اندھیرے آپ نے ختم کیا شراب نوشی عام تھی شراب کے مٹکے گرائے گئے آن تک کے شراب کے برطن توڑے گئے مسلمان سوسائیٹی میں ابھی شراب کے لیسنس نہیں لیتے دکانیں شراب کی نہیں کھلی ہوئی ہے حیران ہو جاتا ہے بندہ ہے کہ جو لیسنس والی دکانوں میں لینے لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب مسلمانوں کی ہوتی ہیں نام کس کا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دکان کھولی ہوئی ہے اسلامی ملکت میں کس کے لیے غیر مسلم کیوں کچھ حرصہ پہ پہلے ایک وزیر جاؤ ہوئی ہندو وزیر نے بیان کیا کہ ہاں بدنام نہیں کرو ہمارے ہاں بھی یہ چیز اچھی نہیں سمجھے بدنام غیر مسلموں کو کر رہے ہیں لینے میں مسلمان کھڑا ہوا ہے کسی اندھیرے کو کوئی دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی یہ پیتا ہے تو پھر اس کو ماں بین کا پتہ دیں اس کو تہزین کا پتہ نہیں چندوار اس کی خراب ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہو اصلے میں گانیاں بک رہا ہے ماں بین کو اس کو پتہ دیں سودھ اہام کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان سے اس چیز کا ختم کی آج دوسرے نام سے سودھ ہمارے محسنے میں ہوئے ہیں وہ فرما ہے کہ لکھنے والا ہو حفاظت کرنے والا ہو جس طریقے سے سودھ کے ساتھ ملوث ہو اگر وہ رجوع نہیں کرتا معافی نہیں مانتا تو پھر اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہوگی ہم نے ملافق کے نام سے کام شروع کیا ہوئے ہیں مسلمان ہے سودھ کھا رہا ہے سودھ دے رہا ہے مختلف ناموں کے ساتھ سودھ میں مختلا ہے مختلف ناموں کے ساتھ